اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں اور لاسٹ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں تو جو آج کی ویڈیو ہے یہ بھی ای پیس ٹاپک ساؤتھ کوریا ورک ویزا کے ریلیٹڈ ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ جو دو ہزار چوبیس کا جو پہلا اجراء ہے اس کی ڈیٹس جو ہیں وہ کنفرم ہو چکی ہیں اور وہ جو ڈیٹس ہیں وہ ہیں 29 فروری سے آٹھ مارچ 29 فروری سے آٹھ مارچ کے برمیان جو ہے وہ اجراء ہوں گے اب جو نیو سٹوڈنٹس ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اجراء جو ہے یہ کیا چیز کس چیز کا نام ہے اجراء کسے کہتے ہیں تو اس سوال کا جواب وہ یہ ہے کہ اجراء جو ہے وہ یوں سمجھ دیں کہ کوریا کے طرف سے جو ہے وہ ویزے آتے ہیں وہ ان لوگوں کیلئے آتے ہیں جنہوں نے ٹیسٹ پاس کیا ہوتا ہے یا جو اس سارے پراسس سے گزر کے جو ہے وہ بلکل اب لاسٹ ویزے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو سال میں جو ہے وہ چار دفعہ اجراء ہوتا ہے اب دو ہزار تئیس تک سال میں چار دفعہ اجراء ہوتے تھے ابھی دو ہزار چوبیس میں کیا ہوگا کہ سال میں جو ہے وہ چھے دفعہ اجراء ہوں گے اس سال چھے دفعہ اجراء ہوں گے اور ہر دو ماہ بعد جو ہے وہ اجراء ہوگا ہر دو ماہ بعد ابھی چونکہ جو ہے جنوری کا مہینہ چل رہا ہے اور فروری کا مہینے میں اپلیکیشنیں جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہیں نیو پری ریجسٹریشن جو ہے جسے کرناندازی کہتے ہیں وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے فروری کے فرسٹ ویک میں فروری کے پہلے ہفتے میں کرناندازی جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے اچھا تو اجراء کے ہم بات کر رہے تھے کہ جو انتی سے آٹھ مارس تک جو ہے وہ اجراء ہوں گے اور اس میں کون کون شامل ہوں گے کیا دو ہزارتئیس والے جو ہیں فرسٹ راؤنڈ فرسٹ راؤنڈ کے دو منظوریاں اور اپروول ان کی ہر چیز ہو گئی ہے اور کیا دو ہزارتئیس کے جو سیکنڈ راؤنڈ کے پاسر ہیں کیا وہ بھی اس اجراء میں شامل ہوں گے تو اس سوال کا جواب ہے کہ جی بالکل ہاں دو ہزارتئیس کے جو سیکنڈ راؤنڈ کے پاسر ہیں وہ بھی اس اجراء میں شامل ہوں گے تو ابھی دو ہزارتئیس کے جو پاسر ہیں سیکنڈ راؤنڈ والے ان کی جو سینڈنگ ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں اور ان کی آئی ڈیز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں آپ لوگ اپنی آئی ڈیز جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں وقتاں فوقتاں اور کچھ دنوں تک ان کا ڈیٹا جو ہے وہ شوق ہونا شروع ہو جائے گا اچھا امید ہے کہ مارچ انہتیس فروری سے پہلے پہلے جو ہے وہ سیکنڈ ڈراؤنڈ کی جو اپروول ہے جسے منظوری کہتے ہیں وہ جو ہے وہ ہو جائے گی کیونکہ وہ سینڈنگ کے بعد جو ہے وہ ہوتی ہے تو ابھی چونکہ سینڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں تو اس کے بعد جو ہے اگلا مرکلہ ہے وہ منظوری کا ہے اور منظوری کے بعد جو اگلا مرکلہ ہوتا ہے وہ اجراء کا ہوتا ہے تو آپ بھی انشاءاللہ جو دوزر تیس کے سیکنڈ ڈراؤنڈ والے ہیں وہ بھی اس اجراء میں شامل ہوں گے اچھا اب اس میں دیکھتے ہیں کہ منفیکچرنگ کا جو کوٹا ہے اچھا یہ جو اجراء ہیں یہ سولہ ممالک کے لیے ہوتے ہیں کسی آئے ایک جو ہے مخصوص کنٹری کے لیے نہیں ہوتے یہ جو ڈیٹس آتی ہیں یہ سولہ ممالک کے لیے آتی ہیں تو ابھی چونکہ جو نیا کنٹری ہے ترکمانستان وہ اس سال ایڈ ہوا ہے تو اس کے اجراء پھر اگلے سال سے ہوں گے کیونکہ اس سال ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ جو ورکرز ہیں وہ ایکزام کی تیاری کریں گے ایکزام ٹیسٹ پاس کریں گے اور سارے پروسس سے گزریں گے ان کے لیے یہ پہلا سال ہے تو اگلے سال سے وہ جو ویٹنگ والے ہوں گے جو جنہوں نے ٹیسٹ پاس کر لیا ہوگا پھر وہ اگلے سال کے اجراء میں شامل ہوں گے ابھی یہ سولہ ممالک کے لیے جو اجراء کے ڈیٹس ہیں وہ ان سولہ ممالک سے جو ہے وہ ویزے ایشو ہوں گے اچھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ انڈریسٹر وہ ہے کیٹیگری ہے تئیس ہزار دو سو باتیس جو ورکرز ہیں وہ مینوفیکچرنگ سے سیلیکٹ ہوں گے شپ بیلڈنگ میں پندرہ سو ورکر سیلیکٹ ہوں گے ایگریکلچر اور لائف سٹاک انڈریسٹری میں جو ہے وہ چار ہزار دو سو نو ورکر سیلیکٹ ہوں گے فیشنگ انڈریسٹری میں دیکھا جائے تو دو ہزار پانسو سو پچانوے جو ہے وہ فیشنگ میں سیلیکٹ ہوں گے اور کنسٹرکشن انڈریسٹری میں دیکھا جائے تو ایک ہزار چھے سو باتیس جو ورکرز ہیں وہ کنسٹرکشن انڈریسٹری کے لیے جو ہے وہ سیلیکٹ ہوں گے اچھا چونکہ پاکستان کا جو کوٹا ہے وہ صرف مینوفیکچرنگ کے لیے ہے اور مینوفیکچرنگ کی تداد جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے سب کیٹگری سے سب کیٹگری سے جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کی تداد زیادہ ہوتی ہے اب مینوفیکچرنگ کے اندر جو ہے وہ تین سب کیٹگری ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے اسیمبلنگ کی اور سیکنڈ نمبر پہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میئرمنٹ کی اور تین نمبر پہ جو سب کیٹگری ہوتی ہے مینوفیکچرنگ میں وہ ہوتی ہے ووڈ جوائن دری جب آپ قرآن دازی میں سیلیکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ ٹیسٹ کی ریجسٹریشن کرواتے ہیں تو جب آپ سینٹر میں جاتے ہیں OEC کے کسی بھی سینٹر میں جا کے ریجسٹریشن کرواتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک ریجسٹریشن فارم دیا جاتا ہے وہ فارم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسا ہوتا ہے کچھ اس طرح کا آپ کو اپلیکشن فارم دیا جاتا ہے ریجسٹریشن ہونے کے لیے ٹیسٹ کی ریجسٹریشن ہونے کے لیے ایسا فارم دیا جاتا ہے جس کے اندر آپ نے نیم لکھنا آتا ہے ڈیٹا برت لکھنی ہوتی ہے اور جینڈر لکھنا آتا ہے اور پاسپورٹ نمبر اپنے جو ہے وہ آپ نے لکھنا آتا ہے اچھا اس میں دیکھیں نیچے پاسپورٹ نمبر کے نیچے دیکھیں ٹائپ آف بزنس اینڈ سب کیٹیگری اس میں جو مین کیٹیگری ہے وہ مینفیکچرنگ ہے اور مینفیکچرنگ کے اندر جو ہے وہ سب کیٹیگری جو ہے وہ شو ہو رہی ہیں جس کے اندر میئرمنٹ وڈ جوائنڈری اور اسیمبلنگ یہ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو ویزوں کا اجراہ ہے وہ اسیمبلنگ ہوتا ہے اس لیے جو سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ میئرمنٹ وڈ جوائنڈری میں سے جو اسیمبلنگ کی کیٹیگری ہے سب کیٹیگری اس کو جو ہے وہ سیلیکٹ کریں جو میئرمنٹ ہے اور وڈ جوائنڈری ہے ان کا بھی اجراہ ہوتا ہے لیکن ان کی اتداد جو ہے وہ اسیمبلنگ سے کم ہوتی ہے تو اس لیے اسیمبلنگ والے جو اجراہ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں آچھا کنسٹرکشن کے اندر دیکھا جائے تو کارپینٹری ریبر اور فشری میں فارمنگ اور اس کے علاوہ لائف سٹاک اور کراپ کلٹیویشن آچھا یہ جو باقی جتری بھی کیٹیگریز ہیں یہ سب دوسرے ممالک کے لیے ہیں فلپائن نیپال سری لنکا بنگلہ دیش یہ ان کے لیے لوگ جو ہے وہ سیلیکٹ ہوتے ہیں پاکستان کے لیے جو ہے وہ صرف منفیکچرنگ کا کوٹا ہے اور ابھی جنوری کا مہینہ چل رہا ہے فروری مارچ اپریل اپریل کے مہینے سے جو ہے وہ کام سٹارٹ ہو جائے گا ریزارٹس ہوتلز ہر ریسٹورنٹس اور اب یہ ای نائن جو ورکرز ہیں یہ ان جو انٹرسٹر میں بھی جو ہے وہ کام کر سکیں گے کورین ریسٹورنٹ کے اوپر ریزارٹس کے اوپر اور کورین جو ہوتلز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ کام کر سکیں گے جو نیکس جو اگلا اجراء ہے دو ہزار چوبیس کا سیکنڈ اجراء کیونکہ یہ فسٹ اجراء ہے دو ہزار چوبیس کا جو سیکنڈ اجراء ہے اس میں جو ہے وہ ای نائن برکرز ان کیٹیگریوں میں بھی سیلیکٹ ہوں گے کچھ کورین ریسٹورنٹس کے لئے سیلیکٹ ہوں گے کچھ ریزارٹس کے لئے ہوں گے کیونکہ ابھی جو کورین ریسٹورنٹس ہیں اور جو ریزارٹس ہیں اور ہوتلز ہیں ان کے ساتھ ابھی ورکنگ ہو رہی ہے تو امید ہے انشاءاللہ وہ چوتھے مہینے سے جو ہے وہ پروسس سٹارٹ ہو جائے گا اب اس کے علاوہ یہ کچھ سٹوڈنٹ ہے اس کا کچھ ڈیٹا ہے اس طرح کا فارم فل اپ ہوتا ہے تو نیچے اس کی جو پرسنل ڈیٹیل ہے اس لئے ہم اس کو شیئر نہیں کریں گے تو میں نے صرف یہ آپ کو دکھانا تھا کہ مینوفیکچرنگ میں میرمنٹ، فوڈ جوائنڈری اور اسیمبلنگ یہ تین سب کٹیگری ہوتی ہیں تو یہ اس طرح کا رجسٹریشن فارم ہوتا ہے جس میں آپ یہاں پر سلیکٹ کرتے ہیں پھر اسی طرح کی ڈیمانڈ پھر وہاں سے کوریا سے آتی ہے تو آپ کو سلیکٹ کر لیتی ہے اگر وڈ کی حوالے سے آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا اگر وڈ کی ڈیمانڈ ہوگی تو وہ وڈ والے سلیکٹ کیا جائیں گے اگر میرمنٹ آپ نے سلیکٹ کیا ہو تو تو میرمنٹ کی جہاں بھی ڈیمانڈ ہوگی پھر وہاں سے آپ کو سلیکٹ کیا جائے گا اچھا اس کے علاوہ آپ کو دکھاتے ہیں اب آئی ڈیز کے اجراء جو ہے اس کا جب ہوتے ہیں تو کیسے پتا چلتا ہے کہ میرا جو ہے وہ ویزا آ گیا ہے تو اس طرح کی جب آپ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں سارا پروسس جو ہے وہ بالکل انڈ پے جوب اپلکیشن فارم جمع کروا دیتے ہیں آپ نے ٹیسٹ پاس کر لیا اس کے بعد سکل ٹیسٹ بھی پاس کر لیا پھر میڈیکل ہوتا ہے میڈیکل بھی آپ نے کلیر کر لیا تو اس کے بعد آپ نے جوب اپلکیشن فارم جو ہے وہ جمع کروانا ہوتا ہے جوب اپلکیشن فارم جمع کروانے کے بعد پھر آپ کی آئی ڈیز جو ہے وہ ای پیسٹ آپ کی آئی ڈی جو ہے وہ بنتی ہے اس آئی ڈی کے اوپر جب آپ لوگ ان کرتے ہیں تو اس طرح کا ڈیٹا کچھ وہاں پہ شو ہوتا ہے اب یہ جو نیچے سٹارٹ سے کر دیکھے جائیں جب آپ کی سینڈنگ ہوتی ہے تو یہاں پہ جوب سیکر روستر فارورڈنگ کی طریق ہوتی ہے تو ٹھیک دو مہین دو سے تین مہینے تک آپ کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ بیج جاتے ہیں ڈاکومنٹس کے بیجنے کے بعد آپ کی جو منظوری ہے وہ ہوتی ہے جاب سیکر روستر کی منظوری کی طریق کچھ کی منظورییں جو ہے وہ لیٹ بھی ہوتی ہیں کچھ کی جلدی ہو جاتی ہیں اور کچھ کی سینڈنگ اور سینڈنگ فوراں بات جو ہے وہ منظوری ہو جاتی ہیں آچھا جب اجراع کی ڈیرز جو ہیں اٹھائیس انتیس فاروری سے آٹھ مارچ کے درمیان جو اجراح ہوں گے تو وہاں پہ جب یہ لکھا ہے نا جاب جہاں لکھا ہے جاب سرچ پراغرس تو یہ جو ہے چیز ہے وہ بالکل بلینک ہوتی ہے کھا دی ہوتی ہے اس سے نیچے جتنے بھی ہیں وہ سب کھا دی ہوتے ہیں تو جب آپ کو کمپنی سیلیکٹ کرتی ہے تو یہاں پہ اس کمپنی کا نام آ جاتا ہے کہ اس کمپنی نے فلان کمپنی نے آپ کو ہائر کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوریا کے طرف سے جو جو ہے وہ ویزا آ گیا ہے ٹھیک ہے نیچے امپلائیمنٹ پرمٹ کا اجراح اجراح ہو گیا تو اس کو اجراح کہتے ہیں امید ہے آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اجراح ہوتا کیا ہے کہ کوریا کے طرف سے جو ورک کانٹرکٹ آتا ہے کمپنیاں آپ کو ہائر کرتی ہیں پھر آپ کو ایک کانٹرکٹ بھیجتی ہیں تو بیسکلی یہ سارے پراسٹس کا جو ہے وہ اجراح کہتے ہیں اچھا آپ کانٹرکٹ کیسے ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے اکثر سٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ انتیس فروری تو ہوتی نہیں ہے تو انہیں انتیس فروری کے ڈیٹ دے دی ہے تو ان کو بتاتا چلوں کہ دوہزار چوبیس میں جو فروری کا مہینہ ہوئی انتیس دنوں کا ہے وہ اٹھائیس دنوں کا نہیں ہے ٹھیک ہے تو انتیس سے لے کے آٹھ مارچ تک جو ہے وہ اجراح ہوں گے جس میں سیچرڈے اور سنڈے جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے اور ان دنوں میں اجراح نہیں ہوتے پھر اس کے بعد جو ورکنگ ڈے آتے ہیں منڈے ٹوزڈے ویڈنس ڈے تھرسڈے اور فرائیڈے اور فرائیڈے تک جو ہے وہ اجراح ہوتے ہیں اچھا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ورک کانٹرکٹ کیسا ہوتا ہے جو کمپنیاں بیجتی ہیں وہ آپ کے آئی ڈی کے اوپر شو ہوتا ہے یہ دیکھیں جی کارکنان کے لیے میاری ملازمت ایک معایدہ جس کے اندر کورین بھی لکھی ہوتی ہے اور ساتھ اردو بھی لکھی ہوتی ہے تو اگر آپ کو کورین کی نہیں سمجھاتی تو آپ اردو میں بھی آپ اس کو ٹرانسیجن اس کی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر دیکھیں کہ مدرجہ زہل معایدے کی مدرجات کی شرائط کے مطابق دونوں فریقین آجر اور حجیر کا باہمی اخلاق کلاس کے ساتھ مکمل متفق ہونا ضروری ہوتا ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کمپنی کا نام ہوتا ہے اس کا فونمبر ہوتا ہے مالک کا نام ہوتا ہے اور کمپنی کہاں پہ ہے اس کا اڈریس بغیرہ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے کام کی تفصیل وہ اس کے اندر ہوتی ہے یہ دیکھیں ملازمت معایدہ کی مدد وہ ساری اس کے اندر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ ملازمت کی جگہ وہ وہ ساری کام کی تفصیل کے کس ٹائپ کا کام ہوگا بہت سارا ہے اب یہاں پہ دیکھیں سنت میں دیکھا ہے اس نام مینفیکچرنگ مینفیکچرنگ اف ادر میٹرل پرادکٹس این پارٹس یہ چیزیں وہاں بے بنتی ہیں اب یہاں پہ اس کے ٹائمنگ کیا ہے وہ ساری چیزیں ہوں گی صبح آٹھ سے رہے کے پانچ بجے تک کام کے اوقات پھر یہاں پہ آرام کے اوقات ایک گھنٹہ اور اسی منٹس جو ہے وہ بریک ہوتی ہے پھر چھوٹیاں بھی ہوتی ہیں پھر اس کے علاوہ تنخواہ کتنی ہوگی یہ تنخواہ جو ہے وہ دو ہزار تئیس کی ہے بیس لاکھ ستائیس ہزار تین سو کورین وون اور ابھی تو جو تو سیلریز ہے وہ بڑھ گئی ہیں وہ طبیب بیس لاکھ ساٹھ ہزار پہ چلی گئی ہیں تو ہر سال جو ہے وہ سیلریز جو ہے وہ بڑھتی ہے اور ساتھ اوور ٹائم بھی ہے اور تنخواہ کے اگر بات کی جائے تو ہر مہینے کی پندرہ طریق کو جو ہے وہ سیلری ملتی ہے یہ دیکھیں تنخواہ کے طریق یہ سارے چیزیں اسکندر ہوتی ہیں تنخواہ کے طریقے کار کیسا ہوگا تنخواہ کب کتنی ملے گی ساری تو یہ ہوتا ہے سارا ورک کانٹریکٹ جس میں رہائش کھانا پینا سب کمپنی کا ہوتا ہے اور میڈیکل کی سہولت ہوتی ہے تو میں نے آپ کو کانٹریکٹ جو ہے وہ بھی آپ کو دکھا دی ہے کہ ورک کانٹریکٹ ہوتا کیسے ہے یہ دیکھیں کچھ انہوں نے چیزیں بتائی ہوئی ہیں ہاؤسٹل کی سہولت ہے ہمارے پاس اور کون کون سی ہے یہ سارے چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں اچھا ابھی تو میں میں نے جتنی بھی میں ویڈیوز میں اکثر ڈسکس کرتا تھا وہ آپ لوگوں کو بتاتا تھا کہ سیلریز جو ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں اور کتنی آپ مہینے تک آپ جو ہے وہ ہر ماہ کما سکتے ہیں جیسے ساڑھے چار لاکھ جو ہے وہ بیسک سیلری ہوتی ہے اور آور ٹائم جو ہے وہ اس کو ملا کے ساتھ سے آٹھ لاکھ تھا آپ ہر منتھ جو ہے وہ آپ کما سکتے ہیں ساؤتھ کوریا میں اچھا یہ تو میں نے آپ کو سکے کا جو ہے وہ ایک رکھ تکھایا تھا فرنٹ والا جو کہ سیلری تھی اور وہاں کا محول تھا اور آپ کو بڑا جو ہے وہ ایک اچھا لگا تھا کہ سیلریز بہت اچھی ہیں بڑا ایک کمال کا سسٹم ہے جی یہ ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گا سکے کا جو دوسرا رکھ ہے کہ اتنی جو لاکھوں کی سیلری ہے وہ آپ کو ایسے ہی مل جاتی اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی کام کرنا پڑے گا اور کام کیسا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کچھ منفیکچرنگ انڈرسٹریز دکھاتے ہیں اس میں کس کس طرح کا کام ہوتا ہے ووڈ جوائنری میں کیسا کام ہوتا ہے اور جو ہے بیانمنٹ والے لوگ کیسے کام کرتے ہیں اور کون کونسی انڈرسٹری ہوتی ہیں تو ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں میں آپ کو دکھا رہا تھا فارم کے اندر اسیمبلنگ کی تو یہ اسیمبلنگ والی ہیں پارٹس کہیں سے بنتے ہیں آپ نے اسیمبل کرنے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی اسیمبلنگ کر رہی ہے آپ یہ دیکھیں یہ ایک انڈسٹری ہے یہاں بے کام ہو رہا ہے یہ دیکھیں نرہا یہ دیکھیں یہاں پہ گاڑیاں جو ہے ان کے پارٹس اسیمبل ہو چکے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ان کے ساتھ اٹرائچ ہو رہی ہیں اور یہ اسیمبل ورک ہو رہا ہے دیکھیں نرہا اس میں ٹھیک ہے یہ روبر جو ہے پروسیسنگ فیکٹوری ہے ساؤتھ کوریا میں یہ دیکھیں جی یہاں پہ روبر کے باکس بھاکسیں بکرہ بند رہے ہیں یہ سب منفیکچرنگ میں آتا ہے یہ دیکھیں نرہا یہ بھی منفیکچرنگ میں آ دیں گا یہاں پہ میٹل کا کام ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہاں بھی صرف میٹل کا کام ہو رہا ہے تو یہ سب مینفیکچرنگ ہے یہ دیکھیں گے یہاں پہ میٹل کے رول وغیرہ جو ہیں وہ بنتے ہیں تو لاکھوں کی سیلری ایسی نہیں مل جاتی یہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے وہ کسی نہیں ویڈیو جو ہے وہ بالکل صحیح بنائی تھی کہ جو چودری جو لوگ ہوتے ہیں اور جو ممی ڈیڈی لوگ ہوتے ہیں جو ہڈ حرام ہوتے ہیں وہ بالکل بھی کوریا کی طرف جو ہے وہ رکھ نہ کریں یہ دیکھیں درا یہ دیکھیں یہ ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں سکے کا دوسرا رکھ کہ کچھ وہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے لاکھوں روپیہ ایسے نہیں مل جاتا کچھ فیکٹریوں میں کام جو ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے کچھ فیکٹریوں میں کام جو ہے وہ نارمل ہوتا ہے اور کچھ فیکٹریوں میں کام بلکلی جو ہے وہ درمیانی ریول کا ہوتا ہے تو اگر آپ نے واقعے میں محنت کرنی ہے کام پیسہ کمانا ہے اپنا فیوچر جو ہے وہ سکیور کرنا ہے اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دینا ہے تو پھر آپ کو کوریا کے لیے جو ہے وہ دن رات محنت کرنے پڑے گی وہاں جا کے پھر آپ کو محنت سے کام کرنا پڑے گا پھر آپ کو لاکھوں جو ہے وہ ملیں گے ایسے ہی بیٹھنے سے اور در جانے سے کوریا لاکھوں روپیہ نہیں مل جائیں گے آپ کو کان کرنا پڑے گا آپ منٹلی طور پر اپنے آپ کو تیار کر کے جائیں کہ میں نے محنت کرنے کے لیے میں نے جانا ہے اور محنت کے ساتھ ساتھ آپ پیسہ بھی کمائیں گے وہاں کے جو ہے گھومیں گے پھریں گے بھی انچوائے بھی کریں گے تو یہ سارے چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی یہ دیکھیں اس فارم کے اندر جو وڈ جوائنری والا تھا سب کٹیگری وہ یہ کام کریں گے وڈ جوائنری والے یہ دیکھیں اندر ہے یہ بھی وڈ سے کچھ چیزیں وغیرہ بنتی ہیں وہ کام ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ سارا وڈ ہے رامیٹیرل جیسے کہتے ہیں اور وہاں سے پھر آگے چیزیں بنتی ہیں یہ یہ دیکھیں یہ کورین کیا کر رہا ہے جی وڈ سے جو ہے وہ کچھ چیزیں انتیار کر رہا ہے یہ وڈ جوائنری کا کام ہے یہ 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 ہے یہ میئرمنٹ کر رہا ہے یہ دیکھیں میئرمنٹ والے آچھا منفیکچرنگ کے اندر جو ہے سب سے پہلا کام جو سٹارٹ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں میئرمنٹ والے پہلے میئرمنٹ والے آتے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اسیمبلنگ والے اور جو دوسری ہوتے ہیں وہ اس کی کٹنگ کرتے ہیں اور ان کو پھر جوڑتے ہیں آپس میں اچھا اس تصویر کو دیکھیں ذرا گوھر سے کہ اجراح کیسے ہوتا ہے فرض کر لیں کہ میری ایک کمپنی ہے کوریا میں اور مجھے ورکرز بلانے ہیں باہر سے تو یہ مختلف کمپنیز کے جو ورکرز ہیں ان کے لسٹ میرے سامنے ہیں پاکستان کا نپال کا جتنی بھی سولہ ممالک ہیں ان سب کا کانٹرکٹ ہے اور ان سب کے جو 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 بھی جو لوگ جو ٹیسٹ پاس کرتے ہیں سارے پروسس سے ان کے ڈاکومنٹس وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو ان کا ڈیٹا ان کے اوپر جو ہے وہ ریجسٹر ہو جاتا ہے ایچ آر ڈی کے پاس ابھی ان ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ کے اب یہ تصویر کے اندر آٹھ لوگ ہیں آٹھ لوگ میں سے اب میں نے ورکرز جو ہے وہ سیلیکٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے میری کمپنی کوریا کے اندر ہے اب میں دیکھوں گا کہ پہلے جو ہے میں اپنی ڈیمانڈ کے حوالے سے دیکھوں گا کہ میری ڈیمانڈ کتنی ہے ٹھیک ہے اگر مجھے پانچ ورکرز جائیں تو میں میری کمپنی کے اندر جو ہے وہ دس کی سی وی جو ہے وہ جائے گی اب ان دس میں میں نے سیلیکٹن کرنی ہے پانچ کی پانچ میں نے سیلیکٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے اگر پاکستانی پہلے سے کام کر رہے ہیں میری کمپنی میں تو میری کوشش ہوگی کہ میں اور مزید پاکستانی کو جو ہے وہ بلاؤں اگر میری کمپنی میں پاکستانی کوئی بھی نہیں ہے فلپائن کے یا نیپال کے لوگ کام کر رہے ہیں تو میں میری کوشش ہوگی کہ اسی کنٹری کا جو ہے وہ ورکر وہ سیلیکٹ کیا جائے تو یہ آپ کے لکھ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کورین جو کمپنیز ہیں وہ کس کیسا ورکر پسند کرتی ہیں اور کس کنٹری سے ورکر بلانا چاہتی ہیں تو ان میں سے میں دیکھتا ہوں کہ میں جو ہے وہ پاکستان سے ورکر جو ہے وہ بلانا چاہتا ہوں تو میں ایچ آر ڈی والوں کو جو ہے وہ ان کے سی وی جو ہے وہ دے دیتا ہوں کہ مجھے یہ جو ہے یہ ورکر جو ہے وہ مجھے بلانے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ او ای سی کے جو ہے وہ کانٹرکٹ بھی دیتے ہیں اور آپ کی آئی ڈیز پہ بھی اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے کہ فلان کمپنی نے آپ کو جو ہے وہ ہائر کر لیا ہے تو جس طرح میں نے آپ کو کانٹرکٹ دکھایا اس کے اندر اور کانٹرکٹ سے پہلے میں نے آپ کو ایک سکرین شارٹ دکھایا وہ آئی ڈیز کا کہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میں مجھے کس کمپنی نے ہائر کیا ہے تو وہاں پہ وہ کمپنی جو آئی ڈیز کے جو ہیں وہ جب اپ ڈیٹ ہو جاتی ہیں جب کوئی ہائر ہوتا ہے کوئی ورکرز ہائر ہوتا ہے تو وہاں پہ کمپنی کی ٹیٹیل جو ہے وہ شوڈ آن شروع ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی کانٹرکٹ جو ہے وہ پی ڈی ایف پی فارم شکل میں واپش ہوتا ہے چار پیجز کا تو آپ اس کو ڈاؤنڈ کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ اس کمپنی کے میں میرے ساتھ کون کون سی شرائط ہیں شرائط اور ذوابت ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں پھر اوئی سی والوں کے پاس جو ہے وہ کانٹرکٹ فارورڈ کیا جاتا ہے سائن کرنے کے لیے پھر آپ کو اوئی سی جو ہے وہ کال کرتے ہیں اوئی سی والے کہ مبارک ہو جی آپ کا ویزا ساؤتھ کوریا سے ویزا آ گیا ہے تو پھر کوئی انتہا کی خوشی ہوتی ہے اس بندے کو بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو شکر ہے کہ یہ میری جان چھٹی ہے تو پینڈ دہ ہر بندہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا ہے کہ تیرا ویزا قدوم آئے گا جب ایک بندے کا بندہ جو ہے وہ سارا ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے نا سارا پراسس کو ایک تو پراسس کافی لمبا ہے تریبا پورا سال لگ جاتا ہے جب وہ پاس کر لیتا ہے تو پھر رشتے دار گلی محلے کے اور جو گاؤں کے عوارہ کتے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں اس کی شکل روزی کہ یہ پتہ نہیں اب کب جائے گا کوریا اگر آپ کسی دکان پر جاتے ہیں تو وہ دکان والا بھی پوچھتا ہے آم اے منڈیا ویزا نہیں آیا تیرا کوریا تھا پھر کو رشتے دار کو ماسی چاچی پپی فون کر کے جو ہے وہ پوچھتی ہے آن جی قدوجہ آ رہے ہیں آخر کوریا وہ بندہ جو ہے وہ دن رات یہی سن سن کے اس کے کان جو ہیں وہ پک جاتے ہیں پھر اس کا جب ویزا آ جاتا ہے کافی عرصہ ان کو نظر نہیں آتا ایک دو مہینے اور وہ جو گلی محلے کے لوگ ہیں وہ پھر پوچھتے رہتے ہیں گھر والوں سے منڈا نظر نہیں آیا دو مہینے ہو گئے وہ پھر کہا رہا ہے لیکن اندرہ چلا گیا کوریا اور کوریا چلا گیا اور کوریا جا کے وون کم آ رہے ہیں انہوں انہوں منڈے کو ٹائم ہے نہیں تو یہ تھا سارا پروسس اجراء کے بارے میں تو دو ہزار تئیس والے دو ہزار بائیس والے اور جو ہمارے اکیس والے کچھ سٹوڈنٹ اور کچھ ہمارے بائی جو رہ گئے ہیں جو اجراء کا انتظار کر رہے ہیں میری ان سب کیلئے جو ہے وہ نیک تمنائی ہیں اور بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس اجراء میں ان کا جو ہے وہ کام بن جائے اور ہم سب کو جو ہے وہ کوریا لے جائے جو جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کوریا کا دیدار کروائے جو جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی لاکھوں کمانے کا موقع عطا فرمائے اور اس کے بھی حالات و واقعات کو بدلنے کی بدلنے کا موقع عطا فرمائے تو امید کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس طرح کی مزید آپ کو ویڈیوز جو ہے وہ ملتی رہیں گی اور جو نیکسٹ منت قرآن دازی ہے فروری کے فرسٹ ویک میں تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ کو ڈیٹیل سے ویڈیو مل جائے گی اور آپ جو ہے جو ہے وہ کس طرح ویڈیوز میں کافی ڈیسکس کیا ہوئے ہیں سارے پروسس کے بارے میں لیکن پھر بھی آپ اگر نیو ہیں تو آپ کو پروسس سارا سمجھ آ جائے گا تو مزید اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسن ہو تو آپ نیچے کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں ہر کمیٹس کو ریپلائی میں کرتا ہوں اور ریپلائی کیا جائے گا انشاءاللہ اور خوش رہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اگر آپ کورین لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اکیڈمی سیال کوٹ میں ہے نیچے دیئے گے فون نمبر کے اوپر کلک کریں اور فون نمبر کے اوپر کال اور ایس ایم ایس یا ویڈس اپ کے اوپر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں نیسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ